اسلام علیکم ویورز کیا علی خیریہ ٹک ٹاک میں آدنان خان ایس آرم ایمونیشم کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں اور آج ہم جرمنی کے ایک پسٹل لوگر پی زیرو ایٹ کے بارے میں ریویو لے کے آئے ہیں اور آپ کو اس کے فیچر کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور پسٹل بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہے اور کیا کیا خامیاں ہیں اچھا جی پسٹل آپ کو دکھاتے ہیں فینشنگ کے لحاظ سے بھی ایک اچھا پسٹل ہے اپنے ٹائم کا اس ٹائم کے لحاظ سے اس کی فینشنگ بہت ہی بڑیا ہے اور یہ اٹھارہ سو اٹھنوے میں ڈیزائن کیا ہوا پسٹل ہے اور تقریباً ہی انیس سو چار سے لے کے انیس سو آٹھ تک جرمن اور سویس لائن فورسمنٹ اداروں نے یا ملیٹریز نے یہ ایڈاپٹ کیا تھا اور انیس سو چونون تک جرمن سرویس میں یہ رہا ہے اور انیس سو اسی تک یہ جرمن کی پولیس کی سرویس میں رہا ہے یہ پسٹل یہ بیسیکلی نائن ایم ایم راؤنڈ اس میں فائر ہوتے ہیں جو کہ اپنے ٹائم کا ایک بہترین پسٹل تھا کیونکہ یہ نائن ٹین ایلیون کے مقابلے کا پسٹل تھا فسٹ وارڈ وار میں اور سیکنڈ وارڈ وار میں اس وجہ سے یہ بہت زیادہ مشہور ہوا اور آج کل جو ہے یہ ایک کلیکٹیبل آئیٹم ہے اور یورپ اور امریکہ میں لوگ کلیکشن کے لیے اس کو رکھتے ہیں اور پاکستان میں بھی کچھ کچھ اس کے یعنی کے لوگوں کے پاس پڑے ہیں کلیکشن کے لیے مگر زیادہ یہ ابھی یوز نہیں ہوتا آج کل کی جو ایمونیشن ہے میرے خیال میں یا میرے اندازے کے مطابق وہ اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے اس کی بیرل بھی خراب ہو سکتی ہے اور اس کا جو سسٹم ہے جس کو ٹوگل لاکنگ سسٹم بولتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمونیشن کی وجہ سے خراب ہو اچھا جی پہلے اس پسٹل کے وزن کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کا وزن جو ہوتا ہے آٹھ سو نوے گرام ایمٹی میکزین کے ساتھ اس کا وزن ہوتا ہے اور میکزین کی ایجیکشن جو ہے وہ سیم ایز نائن ایم ایم اس کی ایجیکشن ہوتی ہے اور یہ جو میکزین پہ بنا ہوا ہے لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ یہ اس کا ایجیکشن ہے مگر یہ اس کو پکڑنے کے لیے میکزین کو اس کے لیے بنا ہوتا ہے ایٹ شاٹ اس کی میکزین ہوتی ہے اور اس بٹن کو آپ جب نیچے پریس کرتے ہیں اس کی وجہ سے میکزین پھر آسانی سے لوڈ ہوتی ہے اس بٹن کا فانکشن جو ہے وہ یہ ہے یہ اس کی سیفٹی ہے ابھی اس کی سیفٹی جو ہے وہ آف ہو گئی سیفٹی جب آن ہوتی ہے تو یہ ایک لپ بولٹ کے ساتھ ہی ٹچ اس کا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے پھر بولٹ آگے اور پیچھے نہیں جا سکتا اور ٹریگر بھی اس کا بالکل کام نہیں کرتا دوسری بات جو اس کی ہے وہ اس کی بیرل لینڈ ہے بیرل لینڈ اس کی تقریباً پونے چار انچ اس کی بیرل لینڈ ہوتی ہے اور ففٹی میٹر تک اس سے آپ ایکوریٹ فائر کر سکتے ہیں ایک خاص بات اس پسٹل کی یہ ہے کہ یہ ٹو ہینڈ پسٹل نہیں ہے آپ سنگل ہینڈ سے اس پہ فائر کریں گے اور پھر اس کی ایکوریسی جو ہوگی اس کی صحیح ہوگی اس کے سائٹس جو ہیں وہ اس کے بولٹ کے ساتھ ہی کنیکٹ ہوتے ہیں یعنی جب اس کا بولٹ آپ کک کرتے ہیں تو اس کے سائٹ اس کے ساتھ مو کرتے ہیں تو اس وجہ سے اور ایک تو سائٹ اس کا بہت پیچھے سے باریک ہوتا ہے یعنی کہ اس میں چیز دیکھنا تھوڑی مشکل ہوتی ہے اور جب اس کی بات کرے اس کے بولٹ کی تو یہاں پہ لوگ اس کو پاکستان میں یا کیپی میں اس کو جہازی پسٹل بھی بولتے ہیں یعنی ان کے معنی یہ ہے کہ یہ پسٹل جہاز کے پائلٹوں کو اعلق ہوتے تھے جو کہ میرا نئے خیال کہ یہ ٹیک بات ہے اس پسٹل کو آپ دیکھیں اس کو یہاں پہ بٹ بھی لگ سکتا ہے اپنے ٹائم کے لحاظ سے یہ ایک ٹیکٹیکل پسٹل تھا یہ اس کے لنک کے لیے اس پہ کلپ آتی ہے اور جب پسٹل کا ایکشن جو ہے وہ بہت ہی یونیک سٹائل کا ایکشن ہے جو کہ بس صرف اسی پسٹل میں ہے اس کے بعد ہم نے یا اور لوگوں نے بھی میرا خیال نہیں ہے کہ کسی اور پسٹل میں دیکھا ہوگا ابھی بات کرتے ہیں اس کے ٹریگر کی تو اس کا ٹریگر پل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سافٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کا پل تقریبا نہیں فور ایل بھی تک اس کا پل ہوتا ہے جو کہ بہت ہی مناسب پل ہے ایکوریٹ پسٹل کے لیے اور اس کی قیمت تو اگر کالیکشن کے لیے بندہ رکھے تو یورپ یا یو ایس اے میں اس کے کچھ جو آئٹم ہے وہ تقریباً ڈائی سے تین ہزار ڈالر تک کے بھی سیل ہوئے ہیں مگر پاکستان میں اس کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور لوگ صرف کالیکشن کے لیے ہی رکھتے ہیں یوں مارکیٹ آئٹم ہے نہیں تو اس کی قیمت بھی اگر ہوگی تو وہ بندوں کے جوڑ توڑ سے ہی اس کی قیمت ہوگی اوکے جی اللہ حافظ